آئیشہ کدھر رہتی ہے آپ یہ جی آئیشہ کا گھر ہے آئیشہ بتا رہی ہے یہ ایک پلنگ لگاو ہے یہ چولا رکھا ہوا یہاں پر بکاتی ہیں ہاں یہ چولا ہے گینس برو آتی ہیں اور چائے بناتی ہیں کتنا بڑی ہے کچھ بھی نہیں اب ہر ویڈیو پر ون ملین کے قریب قریب لائک آ رہے ہیں ون ملین کیسے کہتے ہیں دس لاکھ کو لوکیشن بھیج دیتی ہیں ہاں جی وٹس ایپ پر بھیجنا آتی ہے ہاں جی پانسو لائک ہیں اور اتنے لو میرے نہیں ہیں پانسو لائک یہ کہاں سے لائک آ رہے ہیں آئیشہ آپ کے آپ کو سکین پر بھی نظر آ رہا ہوگا ہماری اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن ریم بھی فانڈر سے میں آف رانزفر اس وقت جہو ٹاؤن کے علاقے کے قریب بھی ہم موجود ہیں لاہور میں اور یہاں پہ آپ کا پتہ ہے جس طرح جھگیوں میں لوگ رہتے ہیں یہاں پہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایریا بناوا جھگیوں کا لیکن ایک بڑی حیران کن چیز ہمیں گزرتے گئے یہاں نظر آئی ہے ایک چھوٹی سی بچی ہے جو یہاں پہ ٹک ٹاک بنا رہی تھی آ کے اس سے ہم نے تھوڑی سی بات کیا اور پوچھا ہے تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ وہ ٹک ٹاک پہ اچھی خاصی فیمس ہے سب سے حیرانگی اور سب سے حیرت انگیز اور امپورٹنٹ چیز انٹریو کرنے میں یہی ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جن کو نہ تعلیم کا پتہ ہے یہ وہ بچے ہیں جن کو نہ ٹیکنالوجی کا پتہ ہے یہ وہ بچے ہیں جن کو نہ موبائل کا پتہ ہے لیکن میں بڑا حیران ہوا دیکھ کے جب ون پوائنٹ ٹو ملین ون پوائنٹ سکس ملین پر ویڈیوز ہیں اور آپ یہ حالات دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو جو ہیں وہ اگر ان کو ہم قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے تعلیم دیں تو یہ بچے کتنے جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہو سکتے ہیں کتنے آپ یہ کہلیں انرمند ہو سکتے ہیں آنے والے دور میں پاکستان کا جو ہے وہ نام روشن کر سکتے ہیں یہ وہ بچی آئیشہ جو کہ ابھی بھی اپنے موبائل سے جو ہے وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے اور حالات آپ دیکھیں ادھر ہی رہتی ہیں ان کا لائف سٹائل کوشش کریں گا آپ کو دکھائیں کس طرح رہتے ہیں ان سے بات کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم آئیشہ کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا آپ سنا ہے ٹک ٹاک ہم آ رہے تھے ہم نے دیکھا آپ ٹک ٹاک بناتی ہیں یہ سب سے پہلے بتائیں آپ کی تعلیم کیا ہے کتنا پڑھیں ہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں پڑھیں تو پھر یہ کیسے پتا آپ کو موبائل کیا ہوتا ہے ٹک ٹاک کیا ہوتی ہے کس طرح پتہ لگا شروع بس یہ میرے معمول لوگ بنا رہے تھے تو کافی ویڈیو آ رہی تھی میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوتی اس نے کہا کہ ایک ویڈیو بنا کے دیکھو کہ یہ ٹک ٹاک ہے لیکن آپ ویڈیو بناو میں نے ویڈیو بنائی ویڈیو بہت زیادہ ون ملین کے قریب پہنچ گئے بہت زیادہ ویڈیو وائلڈ ہوئی اس کی وجہ سے میں نے بمبائل لیا میں نے کہا ایک ویڈیو وائلڈ ہوگی کافی میں اب ویڈیو بنا رہی اب ہر ویڈیو پہ ون ملین کے قریب لائک آ رہے ہیں ون ملین کیسے کہتے ہیں دس لاکھوں جی اب تو بہتا لگنا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں جب آپ نے ویڈیو بنائی پھر اس کو اپلوڈ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس میں آپ کو کس طرح پتہ لگا اپلوڈ کرنی ہیں پبلیش کرنی ہیں وہ سارے جو پروسٹر تھا وہ کس نے بتایا نہیں بس ویڈیو بنائی تھی مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں بس میں ویڈیو اپلوڈ کی جائے تھی لیکن مجھے شانک نہیں تھا فیموس ہونے کا بس میں ویڈیو کے ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی لیکن ایک مہینے کے اندر اندر میں پوری طرح فیموس ہو گئی تھی فیموس ہو گئی پوری طرح اچھا جاتا ہے کام کیا کرتی ہیں کچھ بھی نہیں گھر بھر دیکھتی ہیں اور بہتر کھانا شانا بچوں کے اور یہ وہ ماں شادی شدہ تو نہیں 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 اچھا بھی آپ چھوٹی ہیں اچھا یہ بتائیے گا اب آپ کو پتہ لگ گیا آپ فیموس ہو گئی ہیں لوگ اب آپ کے پاس آ رہے ہیں نہیں میں نور مرسا مطلب کہ میں ایسا نہیں مطلب کہ میں صحیح کر رہی ہوں لیکن جو میں ایسے کرتا ہے میں نے کہا ٹھیک لوکیشن بتا دیتی ہوں آپ ادھر آ جائیں جو کرنا ہے گھر آ کے کر لیں لوکیشن بھیج دیتی ہیں وٹ سیپ پہ بھیجنا آتی ہے اچھا مجھے بتائیے گا کہ اب آپ کا ٹک ٹاک پہ کس نام سے کاؤنٹ ہے کتنے فالورز ہو گئے ہیں میرا ٹک ٹک کا کاؤنٹ ہے آشاری 4,3,50 3,30,000 فالورز ہو گئے ہیں اور 5,000,000 ہو گئے ہیں کیا بناتی گیا ہیں ویڈیو ڈیلی روٹین کی بناتی ہیں کس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں ہوتا ہے نا کوئی ٹائم کے آٹھ بجے لگا دی نو بجے لگا دی میں ایسے ویڈیو نہیں لگاتی میں بس ویڈیو کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہوں نہیں اس میں بناتی گیا ہیں یہی جو ڈانس والی ہو ڈانس کی ویڈیو بنا لیتی ہوں یا خالی فیس والی ہو وہ بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے جی گفتگو آپ سن رہے ہیں آئیشہ کی آئیشہ آپ کا گھر کی درہ درہ تھوڑا سا ہمیں بھی دکھائیں آئیں درہ یہ جی آپ اندازہ لگائیں یہ آئیشہ کا گھر ہے اور یہاں سے یہ بچی جو ہے اس نے اپنا جو ہے وہ یہاں سے آغاز کیا تھا جس طرح یہ بتا رہی ہے آپ کو ادھر بھی ہمیں یہ حران ہو رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جی اندر آئیشہ کی در رہتی ہیں آپ یہ ہی یہ جی آئیشہ کا گھر آئیشہ بتا رہی ہیں یہ ایک پلنگ لگاو ہے اور یہ بھی پلنگ لگاو ہے آئیشہ کتنی فیملی میمبرز ہیں آپ کے کتنے لوگ ہیں آپ سات بہن بھائی ہیں سات بہن بھائی ہیں ہاں جی ماشاءاللہ تو سات بہن بھائیوں میں سے سارے ابھی کواریں ہیں یا شادی شدہ ہوئی ہیں نہیں چار پانچ مطلب کہ چار بہنوں کی شادی ہوئی ہے ایک بھائی کی شادی ہوئی ہے ایک بھائی کا نکاوا صرف میں رہ گئی ہوں اب آپ رہ گئی ہیں یہ چولہ رکھاوا یہاں پہ بکاتی ہیں ہاں یہ چولہ گینس برواتی ہیں اور چائے بناتی ہیں یہ دیکھیں جی چولہ رکھاوا سلینڈر ہے اور جس طرح ہم لائف سٹائل دکھاتے ہیں مختلف سلیبریٹیز کے آج ہم آپ کو ایک ایسی بچی کا لائف سٹائل دکھا رہے ہیں جو کہ خود سے جو ہے وہ اپنی ٹک ٹاک بنا کے فیمس ہوئی ہے اور اس بچی کی تعلیم جو ہے وہ یہ کہیں کہ اس نے ایک دفعہ بھی سکول کا موہ نہیں دیکھا لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اس نے کس طرح اپلوڈنگ کرنی ہے اور کس طرح جو ہے وہ اس کو پبلش کرنا ہے اور یہ ایک جگی میں جو ہے وہ یہ رہتے ہیں اور لاسلی میں آپ کو جاتے ہوتے ہیں بس یہی کنگا جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس میں وہ بھی لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ کچھ اختیار رکھتے ہیں ان بچوں کو اگر قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے کچھ فیسلٹیز اگر ہم دیں ان کو ٹکنالوجی کی فیسلٹیز دیں ان کو ہم اس طرح کی فیسلٹیز جو آج کل کے دور حاضر کے دور میں سوشل میڈیا کے دور میں تو ان کو بھی جو ہے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے لاسلی عائشہ جاتے جاتے یہ بتا دو اب آپ فیمس ہوگی اب آپ کے پاس لوگ بھی آ رہے ہیں آپ کی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں خواب آپ کا ہے کوئی کہ میں اب یہ بننا چاہتی ہوں یا یہ میں نے کرنا ہے ہاں بس خواب یہ کہ میں موڈرن بن جوں موڈرن بن جوں کہ موڈل بن جوں ہاں وہ جو بھی ہے جو بھی ہے جو بھی ہے یہ تندازہ لگائیں موڈل بننا ہے آپ نے ہاں جی اور شوٹس وغیرہ کرنے ہیں ہاں جی یہاں پہ ڈریکٹرز حضرات بھی ہمیں بہت سارے دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں عائشہ کو اس بچی کو پالش کریں اور اس کے ٹیلنٹ کو مزید نکھارنے کے لیے اگر آپ میں سے کوئی کوشہ ہے تو وہ بھی ضرور کریں اور یہ دیگر بچے بھی جتنے بھی موجود ہیں ہم صرف بیشتر وہ سٹوریز اس طرح کی کرتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور یہی دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ ضرور اجاگر کیا جائے تو عائشہ کی کہانی آج ہم نے اس لیے آپ کو دکھائی ہے بڑے پسپاندگاہ سے علاقے میں یہ رہتی ہے اور اس بچی نے جو ہے وہ یہاں سے اپنے آپ کو گروہ کی ہے اس کا اکاؤنٹ بھی ہم آپ کو منشن کر دیں گے آپ میں سے جو حضرات ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے گا انسٹاگرام پہ بھی ہیں انسٹاگرام پہ کس نام سے اکاؤنٹ وہی آشہ علی آشہ علی کے نام سے جو ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے نہ میرے کبھی اتنے فالورز ہیں نہ ہمارے اردگرد کے لوگوں کے اتنے فالورز ہیں اتنے ان کے ہیں تو ان کو جو ہے آپ ضرور رابطہ کریں انسٹاگرام پہ بھی میری کافی مطلب کے لائٹ فالورز زیادہ ہیں انسٹاگرام پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب آپ کے فالورز زیادہ ہونا تو آپ کو پیڈ پرموشن دیتے ہیں مثلاً کوئی چیز بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس کی پرموشن کر دیں اس طرح کی کوئی چیز آئی ہے آپ کے پاس نہیں نہیں ابھی نہیں آئی ہاں لیکن ایک لائک نے کہا تھا کہ وہ نہ دکان کی کیا اس کو بولتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے یہ دیکھئی یہ ایک ہزار فالورز ہیں جی آئیشہ کے اور آئیشہ یہاں پہ بھی ویڈیوز لگاتی ہیں پانسو لائک ہیں اور اتنے میرے نہیں ہیں پانسو لائک یہ کہاں سے لائک آ رہے ہیں آئیشہ آپ کے جی چار سو اکیس لائک ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آئیشہ کا اکاؤنٹ آپ کو سکین بھی بھی نظر آ رہا ہوگا ہماری اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آئیشہ یہ موبائل آیا کہاں سے پھر آپ کے پاس یہ میں نے گھڑوں میں کام کر کے موبائل لیا ہے پیسے جمع کر کے ہاں جی چالیس ہزار جمع کر کے لئے اب اس پہ یہ آپ ٹک ٹاک بناتی ہیں اور ساری چیزیں ہاں جی لیپٹو وغیرہ تو نہیں ہوگا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں چلیں ٹھیک ہے جی آئیشہ کی جتنی گفتگو تھی ہم نے آپ کو سنا دی ہے آئیشہ کے گھر سے ہمیں اجازت دیجئے اور اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہماری سکین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ لوگ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ